یا پھر ہم کسی اور روپ میں زندہ رہتے آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ہوش و حواس سے بربور ایک نایاب انسان بناتی ہے ہمارے وجود سے جڑا یہ ایک بہت بڑا رہس ہے یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے سلجھانے میں سائنس آج تک ناکامیاب رہی لیکن اب کچھ بائیولوجسٹ، فیزیسسٹ اور فیلوسفرز اس بڑے سوال کے جواب کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں کہ کیا مرتو کے بعد بھی جیون ہے کیا موت ہمارا انت ہے صرف ایک سنناٹا اندھیرہ خالیپن یا پھر ہمارے اندر ہی کوئی ایسی دیو میں چمک موجود ہے جو ہمارا شریر بیجان ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہتی فیلوسفرز اور سائنٹسٹس ہزاروں سالوں سے اس سوال سے جوچتے آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا رہس ہے جس کا سامنا آج نہیں تو کل ہمیں کرنا ہی پڑے گا ایک صبح جب میں چھ سال کا تھا میری دادی نین سے نہیں جاگی نہ اس دن نہ اس کے بعد کبھی یہ موت کے ساتھ میرا پہلا تجربہ تھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کل تک تو وہ تھی لیکن آج وہ نہیں ہے کیا وہ ہمیشہ کیلئے جا چکی تھی یا پھر اب بھی وہ کسی روپ میں زندہ تھی ہندو کرسچنز اور مسلمز یہ مانتے ہیں کہ اچھے لوگ سورگ میں جاتے ہیں اور برے لوگ نرک میں کچھ دھرموں کے مطابق مرنے کے بعد انسان ایک اور پہترین دنیا میں پرویش کر جاتا ہے یا پھر اسے دنیا میں دوبارہ جن ملیتا ہے لیکن ان سب بیلیفز میں ایک ہی چیز کومن اور وہ یہ کہ ہمارا شریر صرف ہماری آتما کا ایک چولہ ہے اور آتما عمر کئی لوگ من ہی من اس بات میں یقین کرتے ہیں لیکن کیا اس بات کو سائنٹیفکلی ثابت یا خارج کرنے کا کوئی طریقہ ہے ایبن الیکزنڈر پچھلے پندرہ سالوں سے ہارورڈ میڈکل سکول میں نیرو سرجری کرتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں لیکن 2008 میں ان کے کریئر میں اچانک ایک ایسا عجیب موڑایا جس سے موت کے بعد کے جیون کی سمبھاونا کا انہیں گہرائی سے احساس ہوا وہ ایک بہت ہی ریر بیماری بیکٹیریل میننجائٹس کے شکار ہو گئے اور گہرے کومہ میں چلے گئے میرے خیال سے اگر آپ انسانی موت کا ایک بہت قریبی ایکسپریمنٹل موڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو میننجائٹس سے بڑھیا کوئی اور موڈل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ بیماری آپ کے دماغ کی پوری باہری پرد پر زبردست حملہ بولتی ہے یہ میری کھوپڑی کی کچھ ہوریزونٹل ایمیجز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دماغ کی باہری پرد پوری طرح سے پسیر ڈھکی ہوئی ہے یہ سارے بیکٹیریل سارا گلوکوز چٹ کر چکے ہیں اور اب صرف میرے برین سلس بچے ہیں جن کا صفایہ ہونا باقی ہے اس لیے میرا پورا نیو کھوٹیکس یعنی دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں انسان بناتا ہے پوری طرح سے بند ہو چکا ہے سات دن کی ایک طرح کی دماغی موت کے بعد آخر الیکزینڈر کومہ سے باہر آئے یہ ایک چمتکار ہی تھا کہ مہینے بھر میں وہ پھر سے پوری طرح ٹھیک ہو گئے لیکن جب وہ کومہ میں تھے تب ان کے ساتھ کچھ ہوا جاتا مجھے یاد ہے شروع شروع میں جب میں گہرے کومہ میں تھا تب مجھے کیسا محسوس ہو رہا تھا اسے میں کبھی کبھی دنیا کا ایرث ورم آئی ویو بھی کہتا ہوں کچھ بھی صاف نہیں تھا دھنگلا سا براؤن ریڈ بلیک سا مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو میرے سر پر جڑے ہو گائی ہو اور میں بہت لمبے سمیسے وہاں پر ہوں مجھے کچھ یاد نہیں تھا نہ اپنی زندگی نہ کوئی شد میری آواز جا چکی تھی آئی سیو روم میں میرے اردگرد کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی یاد نہیں اور پھر اس سب کے بیچ اچانک مجھے دھیما دھیما سنگیت آکار لیتا نظر آیا دھیرے دھیرے وہ سنگیت پھیلتا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ منہوز دھنگلاپن وہ انہیرہ چھڑتا چلا گیا اچانک میں نے اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت وادی میں داخل ہوتے ہوئے پایا مجھے اپنے شریع کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا مجھے اپنے ہاتھ پر بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے پر مجھے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ میں کسی تتلی کے پنک پر موجود کوئی چھوٹا سا کڑھ ہوں وہ بہت ہی خوبصورت تتلی تھی اور وہاں ویسی ہی لاکھوں تتلیاں ہمارے اردگرد منرا رہی تھی اور وہ جھنڈ میں بہت ہی سندر آگار بنا کر اڑان بڑھتی تھی اور پھر ہم سب یہ برمہانڈ چھوڑ کر اس لوگ میں داخل ہوئے جسے اب میں نے کور کا نام دیا ہے وہ جگہ اتنی بڑی تھی اور اس کا کوئی اوچھوڑ نہیں تھا حالانکہ وہاں تھوڑا اندھیرہ تھا لیکن اس کے باوجود مجھے برمہانڈ سے باہر اس جگہ پر پوری طرح سے اس دفع شکتی کا سکھت احساس ہو رہا تھا جسے ہم ایشور کہتے ہیں سچ کہوں کہ مجھے سارے برمہانڈ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے اور یہ بات بلکل صاف تھی کہ پیار ان سب برمہانڈوں کا ایک بہت بڑا حصہ تھا الیکزینڈر کو جو انبھو ہوا ٹھیک اسی طرح کا انبھو پہلے بھی ایسے کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہو چکا ہے جو موت کے موہ سے باہر نکل کر آئے لگ بھگ وہ سبھی لوگ کچھ اس طرح کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے آدھار پر سائنس ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پایا ہے کہ ہمارے موجودہ جیون کے پرے بھی کوئی اور جیون ہے نیورو سائنٹیفک انگل سے یہ بات کسی کو سمجھانا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کیونکہ میرا سائنٹیفک دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے لیکن اس کے باوجود وہ سب مجھے ایک دم صاف صاف یاد تھا میں نے نیورو فیزیولوجی اور نیورو انیٹومی سے ریلیٹڈ کئی موڈلز تیار کیے لیکن دکت یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی مجھے یہ جان پانے میں خاص مدد نہیں ملی کہ اس ایکسپیرینس کے بعد میں جن اتنی صاف یادوں کے ساتھ واپس لوٹا تھا وہ میرے مند میں آخر کہاں سے آئیں اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا کوئی بھی کلیئر نیورو فیزیولوجی ایکسپینیشن نہیں ہے ایبنیل ایکزنڈر کا تجربہ یقیناً اتنا زبردست تھا کہ اس نے ان کی زندگی بدل کر رہا تھا لیکن کسی بھی صورت میں اسے بے جوڑ نہیں کہا جا سکتا بروس گریسن یونیورسٹی آف ورجنیا سکول آف میڈیسن میں سائیکی آٹریسٹ ہے انہوں نے موت کے مو سے نکل کر آنے والے لوگوں کے لگ بھگ ایک ہزار سے بھی زیادہ کیسز کی سٹڈی کی ہے موت کی چوکٹ سے زندہ لوٹ کر آنے والے زیادہ تو لوگوں کا ایکسپینس لگ بھگ ایک جیسا ہوتا ہے انہیں بہت شانتی اور سکھ کا احساس ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے شریر چھوڑ دیا ہے انہیں کوئی تیز چمکتے ہوئی روشنی نظر آتی ہے جو بہت کرم جوشی اور بے پناہ محبت کے ساتھ انہیں اپنی اور کھینچتی ہے کچھ لوگوں کو کبھی کبھی کوئی فرشتہ یا دیوتا بھی نظر آتا ہے جسے وہ گاڈ یا کرائسٹ بھی کہتے ہیں یا اسے نا پہچان کر اسے کوئی مہا شکتی کہہ دیتے ہیں کئی سائنٹسٹس ان دعوے کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ یہ دعوے لوگوں کے دماغی فطور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں اور ایسا زیادہ تر تب ہوتا ہے جب بھینکر شارلک دباؤ کی استطیق میں ہمارے دماغ کے نو سیلز کو آکسیجن نہیں مل پاتی ستر کے تشک میں امریکہ کی ائر فورس انجانے میں اس بات سے سمبندت کچھ ایکسپریمنٹس کر بیٹھی سائنٹسٹ نے پائلٹس کو سینٹری فیوج یعنی ایک طرح کی اب کیندری مشین میں گھما کر ان کے شریر پر زبردست جی فورس کالا اس سے ان کے شریر کا پورا خون کھنچ کر ان کے پیرو تک پہنچ گیا اور ان کے دماغ میں آکسیجن کی بھاری کمی ہو گیا اس وجہ سے وہ سب بھی ہوش ہو گئے ہوش میں آنے پر کچھ پائلٹس نے بتایا کہ انہیں ایک چمکدار روشنی نظر آئی تھی کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شریر سے نکل کر باہر آ گئے تھے اور اوپر سے اپنے شریر کو دیکھ رہے تھے یہ سبھی انبھو ان لوگوں کے انبھووں سے کافی ملتے جلتے تھے جو موت کے بہت قریب پہنچ کر لوٹ آئے تھے لیکن صرف ایک بڑا فرق تھا جس وقت آکسیجن کی کمی سے وہ اپنے ہوش کھو رہے تھے اس وقت کچھ حد تک ان کے وہیں لکشن تھے جو موت کی دہلیس پر کھڑے کسی انسان کے ہوتے ہیں لیکن اپنے اس ایکسپیرینس کے دوران ان میں سے کسی کی بھی اپنے کسی مرے ہوئے رشتدار فرشتے یا دوی شکتے سے ملاقات نہیں ہوئے ان سب فیزیولوجیکل ایکسپینیشنز کے ساتھ ڈککت یہ ہے کہ جس وقت ہمارا دماغ کامپلیکس تھنکنگ یعنی پیچیدہ سوچ اجار کے لائق نہیں ہوتا اس دوران ہونے والے پرسیپشنز اور پیچیدہ یادوں کی بننے کی وجہ وہ نہیں بتا سکتے تو کیا موت کو چھو کر آنے والے لوگوں کے تجربے کسی ایسے من کا آخری خواب ہوتے ہیں جو دم توڑنے والا ہے یا پھر وہ اس بات کا سنکیت ہے کہ موت کے بعد بھی کچھ اور ہے اس سچ کو جاننے کیلئے ایک بہت بڑی سائنٹیفک کوسٹ چھیڑنے کی ضرورت ہے جس سے انسانی آتما کا پتہ لگایا جاسے لیکن کیا آتما صرف ایک منگھنٹ چیز ہے یا پھر برمہان کا کوئی بنیادی انچ کیا موت کے بعد جیون ہے ویگیانکوں کے لیے یہ سوال ایک اور مشکل سوال سے جڑا ہوا ہے اور وہ یہ کی چیتنا کیا ہوتی ہے یہ چیتنا کہاں سے آتی ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو وہ کہاں چلی جاتی ہے ڈاکٹر سٹیوٹ ہیمر آف یونیورسٹی آف ایریزونا ٹوسون میں کانشیسنس سٹڈیز کے ڈیریکٹر وہ ایک پریکٹسنگ اینیس تھیسیولوجسٹ بھی ہے جنتہ نہ کریں سب کچھ آرام سے ہو جائے گا خوبصورت سپنے کے بارے میں سوچیں اور جب ہوش میں آئیں گے تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگے گا اینیس تھیسیہ دینے کے بعد مریضوں کو وقت گزرنے کا پتا ہی نہیں ہوتا انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پانچ منٹ سے بے ہوش تھے یا پھر پانچ گھنٹے سے اینیس تھیسیہ ہماری کانشیسنس کو ہم سے چھیل لیتا ہے اس کے پربھاؤ میں ہی ہمارا دماغ اچھی طرح کام کرتا رہتا ہے لیکن تب ہمیں کچھ پتا کیوں نہیں چلتا یہ اب بھی ایک رہ سے ہی ہے آپریٹنگ روم میں کئی سالوں تک مریضوں کو ہوتی گئی کہ آخر دماغ میں ہونے والے حرکتوں اور کانشیسنس کے بیچ کس طرح کا سمبند ہے پھر پندرہ سال پہنے ان کی ملاقات مہان بریٹش فیزیسسٹ سر روجر پینڈروز سے ہوئی ان دونوں نے مل کر اس بارے میں اقتم نئی کرانتیکاری تھیاری تیار کی کہ ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے ایک ایسی تھیاری جو وقت کے ساتھ امر آتما کے بارے میں ایک طرح کی سائنٹیفک بحث میں بدل گئی اور اس کا آدھار ہے ہمارے دماغ کے برین سیلز کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز جنہیں ہم مائیکرو ٹی ہونز گئے ہیں اگر آپ کسی سیل کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر سٹرکشنل کمپوننٹس نظر آئیں گے جو کچھ ویسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے شریع میں موجود ہٹ دیاں وہ مائیکرو ٹیوبلز ہر سیل میں ایک طرح کی جنگل کی طرح پھیل جاتے ہیں اور اسی سے ہر سیل کی بناوٹ اور اس کا آرکیٹیکچر تیار ہوتا ہے ہمارے خیال سے مائیکرو ٹیوبلز کسی کمپیٹر پر پرفیٹلی ڈزائن سیلز کی طرح ہوتے ہیں اور مولیکیلے لیول پر انفرمیشن پروسس کرتے ہیں ہیمر آف اور پینروز کا کہنا ہے کہ مائیکرو ٹیوبلز کی وجہ سے نیورانز اور ہمارا دماغ مل کر ایک کوانٹم کمپیوٹر کے روپ میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے کام کرنے کا طریقہ بنیادی طور پر عام کمپیوٹرز کے کام کرنے کے طریقے سے الگ ہوتا ہے تو یہاں آپ ہمارے دماغ کو دیکھ رہے ہیں جس کے دو ہیمسفیرز ہیں دماغ کی زیادہ تر تصویروں میں الگ الگ نیورانز کا ایک کلیکشن دیکھنے کو ملتا ہے جب ایک نیوران فائر کرتا ہے تو وہ اگلے نیوران کو سنیپس یا نیوران سندی پر ایک سگنل بھیجتا ہے جس سے نیوران کمشہ فائر کرتے رہتے ہیں مسائل کے طور پر اگر یہاں ایک نیوران فائر کرتا ہے تو اس کے پڑو سے بھی ایک کے بعد ایک پورے دماغ میں سگنل فائر کرتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر آپ بخو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے کسی بھی سامان میں کمپیوٹر میں سگنلز پہلے سے تیار کی ہوئے راستوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں لیکن کانٹم کمپیوٹر کے مایکروسکوپی کامپننٹس ایک مسٹیریس پروسس سے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں جسے کہتے ہیں انٹینگلمنٹ کانٹم پروسسس ہمارے دماغ کی چیتنا کو برقرار رکھنے میں اہم بھومکانی باتیں ہیں اگر ہمارے دماغ کے اس حصے میں نیورانز کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کا احساس اگلے حصے میں بھی ہوگا اور وہ یہاں بھی پروسس ہوگی الگ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اس لئے جب دماغ کے اس حصے میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ فوراں اس حصے کی حرکت کو بھی پرباہوک کرتی ہے ہیمر آف اور پینڈروز کا کہنا ہے کہ جب دماغ میں کسی ایک سل کے مایکرو ٹیویولز میں کوئی بدلاو ہوتا ہے تو اس کا اثر دماغ کے دوسرے سل کے مایکرو ٹیویولز پر بھی پڑھ سکتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کانٹم فیوری کی مطابق سپیس کے ہر پوائنٹ میں اور تو اور کسی خالی جگہ میں بھی کوئی نہ کوئی جانکاری موجود رکھتی ہے برمہان کی بے جوڑ بناوٹ میں ہر چگہ جانکاری کا بھندار ہے کانٹم جانکاری کا وہ جانکاری سلسلوار آگے نہیں بڑھتے کی پہلے اوپر پھر نیچے پہلے یہاں پھر یہاں وہ جانکاری اس طرح ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے کہ اگر یہاں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر یہاں بھی نظر آتا اس کا مطلب ہے کہ مائیکرو ٹیویلز میں موجود جانکاری دماغ سے باہر موجود برمہان سے سمپر کر کے اس سے جڑ سکتی نیورونز کے ایک دوسرے سے جڑے ہونے پر ممکن ہے کہ دماغ کی کانشیسنس کی جانکاری بھی ایک دوسرے سے گونت کر پورے برمہان میں کھلے آم موجود ہو ہیمر آف کے مطابق ہماری آتما ہے نیورونز کے مقابلے کہیں زیادہ گونیادی چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے بلکہ ان کی رچنا اسی چیز سے ہوئی ہے جس سے ہمارا برمہان بنا ہوا ہے میرے خیال سے ایک کانشیسنس یا اسے ایک دم پہلے والی جو چیز ہوتی ہے جسے ہم پورٹو کانشیسنس کہہ سکتے ہیں اس کا موجود برمہان میں شروع سے ہی ہے شاید بگ بینگ کی سمیسے اس سے ہمیں اس باد اور ہندو ماننیتا کی یاد آتی ہے جس کے مطابق چیتنا کو برمہان کا مہتفون انگ کہا گیا ہے اور شاید وہ پورے برمہان میں پھیلی ہوئی ہے اگر کانشیسنس ایک کانشیسنس ہے تو پھر شاید اس سے اس رہی سے پردہ اٹھ سکتا ہے کہ جب ہم موت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے ماننی جیے کہ کسی مریض کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور اس کے خون کا بہا رک جاتا ہے اور اس کے مایکرو ٹیوبلز اپنا کانٹم سٹیٹ کھو بیٹھتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود اس کے مایکرو ٹیوبلز میں موجود کانٹم انفرمیشن نشٹ ہوئی ہی نہیں سکتی وہ یہاں وہاں بڑھ جاتی ہے اور پرمہان میں گھل جاتی ہے اگر مریض کو پھر سے زندہ کرنے میں کامیابی مل جاتی ہے تو وہ کانٹم انفرمیشن پھر سے مایکرو ٹیوبلز میں واپس چلی جاتی ہے اور مریض کہتا ہے کہ میں موت کے دروازے پر دستک دے کر آ رہا ہوں مجھے ایک چمکدار سفید روشنی دکھائی دی میں ایک سرنگ میں تھا مجھے اپنے مرے ہوئے رشتدار نظر آئے لیکن اگر مریض کی موت ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کانٹم انفرمیشن شاید ہمیشہ کے لیے اس کے شریر کے باہر موجود رہتی ہو آتما کے روپ میں کئی ویگیانکوں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آتما برمہان سے جڑا ایک کانٹم کمپیوٹر ہے مگر ہیمر آف کے مطابق اس دشاں میں کی گئے ریسرچ سے دھیرے دھیرے یہ بات ثابت ہو رہی ہے حال ہی میں کانٹم ایفرکس کی مدد سے کئی بائیولوجیکل پروسیسز کو نیانتریت ہوتے دیکھا گیا ہے جیسے کہ پکشیوں کی اڑان فوٹوسینتسز اور منوشیوں کی سونگنے کی شکت ابھی تک کوئی بھی اس تھیوری کو گمبھیر چنوٹی نہیں دے پایا ہے اس میں اب بھی دم ہے اور ہم نے جو آئیڈیاز پندرہ سال پہلے پیش کیے تھے ان کے سپورٹ میں نئے نئے ثبوت لگاتار سامنے آتے جا رہے ہیں لگن سچ تو یہ ہے کہ ہم اب بھی نہیں جانتے کہ کانشیسنس آتی کہاں سے اور جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ کہاں چلی جاتی ہے اگر ہمارے پاس اسے ماتنے کا ذریعہ ہوتا تب شاید ہمیں ان سوالوں کی جواب بھی مل سکتے تھے اور ممکن ہے کہ وہ ذریعہ جلدی ہی ہماری پہنچ کے بھیتر ہو کیونکہ اب ایک ویگیانک ہمارے من کی گہرائیوں کی تھا لینے کی کوشش کر رہا ہمارے اس رہی سے میں منٹل پیٹرن کا پتہ لگانے کی امید میں جس کی بدولت ہم وہ بنتے ہیں جو ہم ہیں انسانی دماغ کا آکار بہت بڑا نہیں ہوتا یہ محض سوا کلو کے ملائم ٹیشوز سے بنا ہے لیکن یہ ایسے ایسے وچاروں کو جن میں دے سکتا ہے جو دنیا کو بدل کر رکھتے ہیں یہ ایسے الگ الگ لوگوں کے وقتیت کو گڑھ سکتا ہے جیسے مارٹین لوتھر کنگ اور چنگیز خان اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اپنے بارے میں جانتا ہے ہمارے خیال سے اس میں آتما بھی ہوتی ہے لیکن وہ آتما اس میں آتی کہاں سے ہے کیا کانشیسنس دماغ سے ہی جن ملیتی ہے کیا دماغ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے لوگوں کے مرنے کے بعد انسانی دماغ کا کیا ہوتا ہے اس بات کی سٹڈی کرنا آسان نہیں ہے موت کبھی کہہ کر تو آتی نہیں لیکن موت کے ایک روپ سے ہم لوگوں کی روز ملاقات ہوتی ہے ہر رات جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے کانشیسنس چپ چاپ کسک جاتی ہے یونیورسٹی آف ویسکونسن کے پروفیسر جولیو ٹونونی اس بات کی سٹڈی کر رہے ہیں کہ جب ہمارے کانشیسنس چلی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں کیا بدلاؤاتا ہے اور ساتھ ہی انہیں اس بات کی پوری امید ہے کہ وہ یہ رہ سے جاننے میں کامیاب رہیں گے کہ ہمیں بنانے کے پیچھے آخر کس جیس کا ہاتھ ہوتا ہے جب ہم بنا سپنوں والی گہری نیند میں ٹوپ جاتے ہیں تو ہماری کانشیسنس چلی جاتی ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس تھی میں بھی ہمارا دماغ کام کرنا بند نہیں کرتا اس سمجھ بھی اس کے نیورونز یعنی نرو سیلز ویسے ہی کام کرتے رہتے ہیں جیسے کی جاگتے سمجھ کرتے تھے اس لیے یہ ایک دلچسپ سائنٹیفک سوال ہے کہ جب آپ کا دماغ ایک دم ٹھیک ٹھاک دھنگ سے کام کر رہا ہے تب سوتے وقت آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں ٹونونی کے مطابق ہمارا من کتنا کانشیس ہے یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ ہمارے دماغ میں الگ الگ حصے ایک دوسرے کے ساتھ کتنی جانکاری بارتے ہیں ہمارا جو تجربہ جتنا گہرا ہوگا اس سے ہمارے دماغ میں الگ الگ آکاروں کے اتنے ہی پیچیتا اور ایسے پیٹرنز پیدا ہوں گے جنہیں ٹونونی کے مطابق ماپا جا سکتا ہے ہر ایکسپیرنس بیزیکلی اپنے آپ میں ایک بے جوڑ آکار کا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی آگ سے اٹھتے ہوئی لپتوں کا آکار اپنے آپ میں بے جوڑ ہوتا ہے جو کی لگاتار بدلتا رہتا ہے جہاں تک دماغ میں بننے والے آکاروں کا سوال ہے وہ ایک ایسی چیز سے بنے ہوتے ہیں جسے میں رشتوں کی جانکاری کا نام دیتا ہوں لیکن یہ ایک ایسا آکار ہوتا ہے جو اندرونی روشنی سے دمکتا ہے کانشسنس کی آگ ایک بالکل الگ طرح کی خاص آگ ہوتی ہے جو کی دماغ کے اندر بیدا ہوتی ہے اور اسے جلنے کے لیے خاص چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ آگ کس وقت جل رہی ہے اور کس وقت بجی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا کسی برین سکین پر نظر ڈال کر جانکاری پانے کے مقابلے کہیں زیادہ مشکل ہے تو جولیو ٹونونی نے بینہ سپنوالی نیند کی سٹڈی کے لیے ایک پولی لیب تیار کی پھر یہ جاننے کے لیے انہوں نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا کہ جب ہماری کانشسنس چلی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں کیا بتلاو ہوتا ہے نیورالوجی میں یہ ایکسپریمنٹ ٹھیک اس بات کا پتہ لگنے جیسا ہے جیسے کسی اندھیرے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانا اس ایکسپریمنٹ میں ہم ٹرانسکرینیل مگنیٹک سٹیمیلیشن نام کی ایک پروسس کا استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم دماغ کو کھولے بنا اور اسے بنا نقصان پہنچائے اس میں تھوڑا سا کرنٹ دولاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرپل کارٹیکس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے پہلے ٹیم اس وولنٹیر پر ایک پرویوک کرتی ہے جو ابھی جاگ رہا ہے پھر الیکٹروڈز کے ایک چال کے ذریعے اس کے دماغ میں ہو رہی ساری حرکتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اب اس کے سر کے اوپر ایک میگنیٹک گوائل رکھا جاتا ہے پھر ایک سوچ دبایا جاتا ہے جس سے ایک سیکنڈ کے دسویں حصے تک میگنیٹیزم کی ایک لہر اس کے سریبرل کارٹیکس کو جھگ جوڑتی ہے اس جھٹکے سے دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے کی نیورانز فائر کرتے ہیں اور پھر باقی نیورانز کو سگنل بھیجتے ہیں جس سے وہ بھی فائر کرتے ہیں نیورانز کی پیچیدہ حلچل کارٹیکس کے لگ بگ ایک تہائی حصے میں پھیل جاتی ہے اور سیکنڈ کے ایک تہائی حصے تک ٹکتی ہے کانشنس دماغ کسی بچتی ہوئی گھنٹی کی طرح تھر تھراتا ہے اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے لیکن جب دماغ میں کانشنس نہیں ہوتی تب کیا ہوتا ہے اب جب بریڈی سو رہے ہیں ہم اس گھنٹی کو ایک بار پھر بجائیں گے اور دیکھیں گے کہ نیند میں ان کا دماغ کس طرح پیش آتا ہے ایک بار پھر دماغ میں حرکت ہوتی ہے لیکن اس بار وہ تھر تھراتا نہیں جیسے ہی میگنٹیزم کی لہر بند ہوتی ہے گھنٹی کی گھنگناہت تھم جاتی ہے سوٹا ہوا دماغ بھلے ہی کام کر رہا ہے لیکن اپنے باقی حصوں کے ساتھ جانکاری باتنے کی اس کی قابلیت ختم ہو چکی ہے تو نونی کا خیال ہے کہ اس جانکاری کو پھیلانے کا کام ہماری کانشنس ہی کرتی ہے جاکتا ہوا دماغ اپنے خاص حصوں کے ساتھ لگاتار باتچیت جاری رکھتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کہ کسی کیابنٹ میٹنگ میں سیکریٹری آف سٹیٹ ٹریجری اور ڈیفنس مل جل کر کوئی یوجنہ بناتے ہیں جس وقت دماغ سو رہا ہوتا ہے وہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے سپیشلس اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کسی بات کا فیصلہ نہیں ہوتا رات کے شروعاتے حصے میں گہری نیند میں ہماری کانشنس ختم کی ہو جاتی ہے جاکتے سمجھ جو سپیشلس آم طور پر ایک دوسرے سے باتچیت کرتے رہتے ہیں اس وقت ان کی باتچیت بند ہو جاتی ہے نین کے وقت کچھ ایسے میگانیزمز کام کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان سپیشلس کا ایک دوسرے سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائیں گے اور پھر ہم اپنی کانشنس کھو بیٹھتے ہیں کون سا دماغ ہوش میں ہے اور کون سا نہیں ان دونوں باتوں میں فرق بتانے کے ٹونونی کی اس بے جوڑ طریقے کو جلدی چکتسہ کے خیطر میں جگہ ملنے والی ہے جہاں اس کی مدد سے کوما پیشنٹس کی چیتنا کے لیول کا انمان لگایا جائے گا پھر تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مریض کا دماغ ہوش میں ہے یا نہیں اور اگر وہ مریض آپ کی پتی ہے آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی ماں ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پر آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ با رہی ہیں یا نہیں اور کہیں وہ تکلیف میں تو نہیں ان باتوں کا پتہ کیسے لگایا جائے جولیو ٹونونی نے بھلے ہی انسانی دماغ کی کانشنس کو دیکھنے کا اپائے کھوج نکالا ہو لیکن وہ کانشنس نیورانز کے اس اتنے پیچیتا جال کے بیچ سے اُبھرتی کیسے ہیں یہ ایک ایسا رہصے ہے جس کے بارے میں وہ صرف ہنمان ہی لگا سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کانشنس پیدا ہونے کے لیے ایک بہت ہی کامپلیکس سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ حد تک یہ بات مانی جا سکتی ہے لیکن اس طرح دیکھا جائے تو انٹرنیٹ بھی بہت کامپلیکس ہے ایک اور مثال دیتا ہوں شترنج کا کھیل بھی بہت کامپلیکس ہوتا ہے تو اس طرح تو بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بہت کامپلیکس لگتی ہیں لیکن ان میں سے تو کانشنس پیدا نہیں ہوتی بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن سے کانشنس پیدا ہوتی ہے اس لیے میرا خیال ہے چیتنا پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دم صحیح طرح کی کامپلیکسٹی اور کچھ یمی چونیس سٹرکچرز کی صرف تب ہی یہ بے جوڑ کام ممکن ہے اور شاید ہماری کارٹیکس دسرکل کارٹیکس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ اس کام کو بہت بھی انجام دے دیتی ہے لیکن کیا کون ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہم کانشنس کی جرد تک پہنچ سکیں اور کیا اپنے بارے میں ہماری آتما اور گیان دونوں ایک ہی چیز ہیں ان صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے انسانی آتما کو کھوج نکالا ہے اور یہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ آتما کیا ہوتی ہے کیا وہ کئی ارجا کھیت رہے یا کوئی ایسی چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں کیا اس میں وزن ہوتا ہے 1907 میں ڈاکٹر ڈنکن ناڈوگل نے بتایا کہ آتما کا وزن لگ بھگ پری کورٹر آف اراؤنس یعنی 21 گرام ہوتا ہے ای بی کے مرتے ہوئے مریضوں کا وزن تولنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے لیکن سو سال سے بھی لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی آج تک ان کے پریوک کو دورا نہیں پایا وہ اس لیے کیونکہ وزن کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ہاتھ آتی ہی نہیں ہے تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ تو نہیں آتی لیکن اسی کی وجہ سے ہم ہم ہیں ہر چیز کا سب سے چھوٹا آنچ ہمارے ایٹمز ہی ہوتے ہیں ہم سب کا وجود انہی سے ہے کروڑوں سال سے پرتوی ایٹمز کو ریسائیکل کر رہی ہیں کابن پیڑوں کے ذریعے سمدر میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہمارے شریروں کے سیلز میں اور تو اور مرے وے لوگوں کے ایٹمز کا بھی دوبارہ استعمال ہوتا ہے یعنی ممکن ہے کہ آپ کی جانگ کی ہٹی کا کوئی ایٹم کبھی کلیو پیٹرا کے نیچنے ہوتوں کا حصہ رہا ہو اور یہ ریسائیکلنگ صرف ایٹامک لیول پر نہیں ہوتی سیلنر لیول پر ہمارا نرمان لگاتار جاری رہتا ہے ہمارے عمر چاہے جو ہوں ہمارے شریر میں ہر ایک گھنٹے میں ایک عرب سیلز کا نرمان ہوتا ہے اس لیے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی عمر زندگی کے کسی بھی موڑ پر دس سال سے زیادہ نہیں ہوتا کرسٹوف گوھ کال ٹیک میں بائیولوجی اور انجینئرنگ کے پروفیسر ہے ان کا ماننا ہے کہ ہماری بناوٹ کا الگ الگ ایٹمز یا سیلز سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دماغ میں ہمارے سیلز جس بے جوڑ طریقے سے آرگنائز ہوتے ہیں ہماری شخصیت اسی کا نتیجہ ہوتی ہے پورے برمہان میں دماغ میٹر کا سب سے جیٹل حصہ ہے انسانی دماغ سو خرب نرف سل سے گھٹ کر بنا ہوتا ہے اور ان میں سے ہر نرف سل کی بناوٹ اپنے آپ میں بے حق پیچیدہ ہوتی ہے دماغ اپنے آپ میں ایک طرح کا چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے جو کی لاکھوں کروڑوں ان نرف سل سے جڑا رہتا ہے الگ الگ نیورانز اپنے آپ میں کانشنس نہیں ہوتے لیکن جب وہ بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تب ان میں ایک ایسے نیٹورک کا نرمان ہوتا ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی شکت ہوتی ہے ہماری چیکنا کروڑوں اور وہ نیورانز کی اس فائرنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور وہی ہماری آتما ہے ہماری خوشی ہمارے دکھ درد اور ہماری اچھاؤں کی بھاونہ ہیں لیکن اگر کو ہمارے دعوے پر یقین کریں کہ ہمارے ہستی برین سیلز کے اس نازک اور لگتار بدلتے رہنے والے نیٹورک کا نتیجہ ہے تو پھر تو ہمارے عمر ہونے کی پوری سمبھاونہ ہی ختم ہو جاتی ہے اپنے ہر ایکسپیرینس کے ساتھ ہم تھوڑا بدل جاتے ہیں کچھ ایکسپیرینس سے ہمیں زیادہ بدلاواتا ہے کچھ سے کم تو اس لحاظ سے کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا عمر کے ساتھ نہ صرف میرے شرید میں بدلاواتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری پرسنیلیٹی میں بھی بدلاواتا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو کوئی بھی پرسنیلیٹی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی ہمارے دماغ کے حساب سے ہماری پرسنیلیٹی بدلتی رہتی ہے دماغ کے اسی ویو کو میٹیریلزم کہتے ہیں اور کوہ اس کے حمایتی میٹیریلزم لوگوں کے لیے آتما ایک دھندلاتے ہوئے بھرم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ایک ایسا بھرم جو ہمارے شریر کے اس نیٹورک کے باہر قائم نہیں رہ سکتا جہاں سے یہ اُبھرتا ہے جب دماغ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو یہ الیکٹریکل ٹریفک بھی تھم جاتا ہے کیونکہ نیورانز فائرنگ کرنا بند کر دیتے ہیں اس حالت پہ آتما بھی ختم ہو جائے گی لیکن جانے مانے کاغلیٹیف سائنٹسٹ ڈگلس ہافسٹیڈا رتو کے بعد جیون کی سمبھاونہ کو ایک دب خارج نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مرتے ہی ہماری آتما ایک دم سے غائب نہیں ہو جاتی جب میں فیزکس میں گریجویشن کر رہا تھا تو میرے ایک پوفیسر تھے میں انہیں بہت پسند کرتا تھا اور وہ بڑے ہی دھارنک انسان تھے وہ جو کہتے تھے اسے سن کر میں بڑا ہی پریشان ہوتا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دماغ کے اندر کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں ہم ابھی تک خوش تو نہیں پائے ہیں لیکن انہیں کی وجہ سے ہماری آتما اور کانشیسنس پنتی ہے ہافسٹیڈر نے دماغ کے لیے ایک زیادہ سائنٹویٹ نظریہ اپنا ہے انہوں نے کامپلیکس منٹل پروسیسز کے موڈلز تیار کرنے میں مہارت حاصل کر لیں یعنی لوگ کیسے سوچتے ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے مطابق اپنے آس پاس کے دنیا کا دماغی نقشہ کھیچنے میں انسانوں سے زیادہ ماہر اور کوئی نہیں ہوتا جب ہم اس دنیا کو دیکھنے ہیں تو ہمارے من میں ہر چیز کی تصویر کھیچتی جاتی ہے اب جیسے کی میں اس پیپا شیکر کی بات کروں تو میرے من میں اس کی تصویر کھیچی ہوئی ہے میں اسے اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے من میں پہلے سے ہی اس کی سٹیبل تصویر ہے سارے جانور اس طرح کے دماغی نقشہ تیار کرتے ہیں جانور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دماغی نقشہ بھی اتنا ہی پیجیدہ ہوتا ہے مدمکی کو سورج اور اپنے چھتے کی پوزیشن معلوم ہوتی ہے مینڈرے مچھلی سمدری تھاناؤں کے پیڑے میڑے جال کے بیچ سے آسانی سے اپنا رستہ کھوج لیتی ہے بابون اپنے جھنڈ کی سماجک حیثیت کے کرم کا خیال رکھتا ہے ہمارے نقشے لمبے سمیتر چیزوں کو دیکھنے سمجھنے اور لوگوں سے ملنے چلنے کے آدھار پر تیار ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ ایک اور ضروری ایلیمنٹ کی وجہ سے بھی ہم اپنے من میں نہ صرف باقی کی دنیا کی تصویر بنا لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ سمجھ بھی جوڑ لیتے ہیں کہ ہم کون ہے کیا ہے اور ہماری سمجھ میں کچھ صدحی اوپری باتیں ہماری شارعک بناور سے جوڑی باتیں میں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ پر پانچ پانچ انگیاں ہیں ہمارا سینس اف ہیومر کیسا ہے ہم باسکٹ بال کے فری تھوز اچھے لگاتے ہیں یا پھر ہوت شارٹس لگانے میں ماہر ہیں تو ان سب باتوں سے ہم ایک کونسٹ بنا لیتے ہیں جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہانس ٹوڈر دنیا کے اس نقشے کو جس میں اسے بنانے والے کا بھی نقشہ شامل ہوتا ہے ایک طرح کے منٹل فیڈ بیک لوپ کا نام دیتے ہیں جب آپ کسی ٹیلیویجن کیمرے کو کسی سکرین کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں تو اس کی سکرین پر خود سکرین اپنے آپ کو دیکھنے لگتی ہے اور آپ کو ایک بڑا ہی کامپلیکس ویجول پیٹن نظر آتا ہے سسٹم اپنی تصویر خود بنا رہا ہے تو میرے خیال سے آتما ایک امیوجن پروسس ہے ایک اوبرتا ہوا ویکتتو جو دشکوں تک دیکھنے سننے اور پرسیف کرنے کا پرنام ہے لیکن کانشیسنس کا یہ نظریہ اور بھی کئی سوالوں کو جنگ دیتا ہے اگر آتما صرف ایک طرح کا عجیب و غریب منٹل فیڈبیک لوپ ہے تو پھر وہ صرف انسانوں تک سیمت نہیں ہو سکتی ہے پھر تو وہ کسی بھی اچھی خاصے سمارٹ نیٹورک میں پیدا ہو سکتی ہے بھلے ہی وہ نیٹورک کسی بھی چیز سے کیوں نہ بناو اس لیے آج ایک یوہاو پر اگیانک ایک ایسی چیز بنانے کی کوشش میں ہے جو اب تک صرف ایشر کے بس کی بات رہی ہے آتما کا نرمان دھارمت مانتاؤں کے مطابق آتما شریر سے بڑھ کر ہوتی ہے ہمارا شریر صرف ایک کھول ہے جس میں آتما کچھ سمیے کے لیے واس کرتی ہے لیکن زیادہ تر ویڈیانک اس بات کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ جسے ہم آتما کہتے ہیں دراصل وہ برین کنیکشن سے بنا یعنی سمجھ بوچ والا نیٹورک ہوتا ہے جو لاکھوں سالوں میں وکسٹ ہوا ہے لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو تب کیا ہوگا جب ہم انسانی دماغ کی ایک کاپی تیار کر لیں گے کیا تب اس میں بھی آتما ہوگی اس جواب کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر ہم دماغ کے اس رہسے کو کمپیوٹر کی مدد سے سلجھا سکیں شاید تب ہمیں موت سے بچ نکلنے کا بھی کوئی راستہ مل جائے دنیا بھر میں ریسرچرز کی ٹیمز انسانی دماغ کی ریورس انجینئرنگ میں لگی ہیں یہ بہت ہی مشکل کام ہے ہمارے اتنی ساری ریسرچ کے باوجود دماغ کی گتھی کو سلجھانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پورے برمہان میں انسانی دماغ کی بناوٹ سب سے زیادہ پیجیدہ ہوتی ہے لیکن دماغ کی میپنگ کو پورا کرنے میں کئی دشکوں کا سمجھ لگ سکتا ہے اس میں کچھ زدی ویگیانکوں نے دماغ کے زندہ سیلز کی فائر پاور سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بائیالوجی اور ٹیکنالوجی کے ملاب سے آتما کا رہے سے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں دماغ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ ہارڈ ویر کے کچھ حصوں کو جوڑ گئے زیادہ تر کمپیوٹر سیمیلیشنز کے دوران نیورونز کی ہلچل بہت معمولی ہوتی ہے ہماری ان کلچر ڈیشس میں جو اصلی زندہ گلگلے اور پیچیدہ نیورونز ہیں وہ دماغی طور پر کام کرتے وقت جتنے طاقتور ہوتے ہیں اتنے ان کمپیوٹر سیمیلیشنز کے دوران نہیں ہوتے جارجیا انیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر سٹیف بارٹر نہ صرف دماغ ڈیزائن کرتے ہیں بلکہ انہیں بناتے بھی ہیں ایسے دماغ جو آدھا زندہ ہوتے ہیں اور آدھے مشین پارٹر کی ٹین چوہو کی ایمبریوز یعنی بھون سے کلچر کی ہوئے نیورونز کو لے کر انہیں الیکٹروڈز کی نمی نمی پیٹس پر ہوگاتی ہے یہ ایک ملٹی الیکٹروڈ ایرے کلچر ڈیش ہے آپ اس پر اگے ہوئے کچھ فلورسنٹلی لیبل نیورونز دیکھ سکتے ہیں یہ وہ الیکٹروڈز ہے جو کہ یہاں اس الیکٹرونک سے چڑے ہوئے ہیں جس کا استعمال ہم یہ سب ریکارڈ کرنے اور سلز کو سٹیمولیٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں اور یہ وہ ایکسونز اور ڈینٹرائٹس ہیں جو ان سلز کے بیچ کا کنیکشن بتاتے ہیں یہ کنیکشنز اس کلچر میں شروع کے چار گھنٹے کے دوران بنتے ہیں آپ ٹائم گزرنے کے ساتھ ان کنیکشنز کو یہاں بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ سینابٹک کنیکشنز ہے جن کے ذریعے یہ نیورونز ایک دوسرے سے باتچیت کرتے ہیں اور ہم ایک کیلشیم سنسٹیو ڈائے کا استعمال کر کے ان کے بیچ ہو رہی اس باتچیت کو فلم آ سکتے ہیں تو یہاں ایک سل دوسرے سل کو سیگنل بھیجتا ہے ایک چمک پیدا ہوتی ہے وہ چمک اس کیلشیم کی ہوتی ہے جب دماغ وقصد ہو جاتا ہے تو پورٹر الیکٹروڈز کے ذریعے اسے انفرمیشن بھیجتے ہیں اور دماغ میں حرکت ہوتی ہیں یہ الیکٹروڈز ایک کمپیوٹر سے جڑے ہوتے ہیں جو کی ایک روبوٹ باڈی سے جڑا ہوتا ہے جس سے ایک طرح کی نئی زندگی جن ملیتی ہے یہ ہے ایک ہائی براڈ دماغ کے زندہ ٹیشوز سے نیانترت ہونے والا ایک روبوٹ اس کا دماغ ایک رفریجیلیٹر میں رکھا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی باڈی لیب بینچ پر ادھر ادھر گھونتے ہوئے اپنا راستہ تلاشتی ہے اس کے نیورونز کمپیوٹر سکرین پر کیسے ریعت کرتے ہیں اور کسی بھی جانور کی طرح ہائی براڈ کو بھی تجربے ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھتا ہے جیسے کی اس کیس میں اس جگہ پر اپنا راستہ ٹھوننا ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی ہائی براڈ بھی کبھی کانشنس ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا کبھی وہ دن آئے گا جب ہم کوئی کانشنس کلچر نیٹ ورکس تیار کر پائیں گے تو میں کہوں گا اس کا جواب ہم پہلے ہی دے چکے ہیں اور وہ جواب ہے ہاں ہم ایسی کلچر ڈشز پہلے سے ہی تیار کر چکے ہیں جنہیں اپنے انبائیمنٹ سے انپوٹ مل رہے ہیں اور وہ بڑے ہی کامپیکیٹیڈ طریقے سے ریسپونڈ بھی کر رہی ہے تو اگر یہ ان کے وکاس کی محض شروعات بھر ہے جس کے دوران ان کے دماغ کے ٹیشوز اور کمپیٹر کے بیچ کافی پیچیدہ انٹریکشن ہو رہا ہے تو شاید یہ اونچے لیول کی انبھوٹی ہے جو کافی حد تک یومن کانشنس یعنی انسانی چیتنا کی طرح ہے لیکن فرض کیش کہ کسی دن کوئی ہائی براڈ یا کمپیٹر جاگ اٹھتا ہے اور اسے اچانک پتا چلتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کون ہے یا پھر ان تاروں کے بیچ سے کوئی آتما پرکٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس بارے میں کیسے پتا جائے ہمیں تو صرف ان میں ہونے والی بات چیت پر نربر رہنا پڑے گا اگر ہم بناوٹی دماغ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کانشنس ہے اور وہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ ہاں وہ کانشنس ہے تو پھر ہمیں اس کی بات پر یقین کرنا پڑے گا لیکن یہی بات دوسرے انسانوں پر بھی لاغو ہوتی ہے ہمیں اصل میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ باقی لوگ واقعی کانشنس ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ صرف زومبیز یعنی زندہ لاشے ہوں اور انہیں ان باتوں کا کوئی سبجیکٹیو ایکسپیرنس ہی نہ ہو میں کسی کمپیوٹر میں اسی وقت اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈال سکتا ہوں جو اسی طرح کے فیصلے کرے گی جیسے کی میں کرتا ہوں اور جس میں میری کانشنس کا بھی تھوڑا سینس ہوگا لیکن اس طرح کی کانشنس حاصل کرنا جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ وہ ہو بہو میری کانشنس کی کوپی ہے اور جسے اگر کسی اور کے شریر میں ڈالا جائے تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ انسان میں ہوں تو ایسی کانشنس کو بنانے کے بارے میں ہمیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اتنی باریکی اور بستار کے ساتھ یہ کام کیسے کیا جائے کیا اس دھرتی پر ہمارے آخری پلوں میں ہماری آتما کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے کیا آتما محض نیورو پروسیسز کا ایک نیٹورک ہے جسے کسی دن ایک مشین میں ڈال کر پھر سے پیدا کیا جا سکتا ہے یا پھر ہمارے دماغ کا کوانٹم سٹیٹ حننت پرمہانڈ میں جا کر ایک بار پھر سے مل جاتا ہے ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہونے کے باوجود زندگی کی پہلی کو سلجھا پانا ابھی ہمارے لئے بہت دور کی بات ہے یا پھر کیا واقعی ایسا ہے بلومنگٹن انڈیارا میں ڈگلس آف سٹیڈر کا کہنا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے نظریہ کی بات ان کا ماننا ہے کہ ہمارا دماغ جس عجیب و غریب اور بے جوڑ طریقے سے انفرمیشن یعنی ہمارے آس پاس کی جانکاری کو ہمارے بیچاروں کے پیٹرنز میں جوڑتا ہے ہماری کانشیسنس اسی کا نتیجہ ہوتی ہے اور ہم بیچاروں کی جس پیٹرنز سے بنتے ہیں وہ اقدم الگ اور صرف ہمارے لئے ہو ایسا نہیں ہے ہم ان سب لوگوں کا ایک دلچسٹ کولاج ایک طرح کا ملہ جلہ روپ ہے جن کا ہم پر تھوڑا بہت پرمہاب بڑا چاہے وہ لوگ زندہ ہوں یا نہ ہو بھلے ہی ہماری آتما کا پیٹرن ہمارے اپنے دماغ میں بہت طاقتور اور پیجیدہ ہو لیکن وہ دوسرے دماغوں تک پہنچ سکتا ہے یہ شاپنگ کی ٹیونز کی ایک کتاب ہے اور اس سفید کاغذ پر آپ کو جو کالی شیپس نظر آ رہی ہیں ان میں اصل میں شاپنگ کی بہت ہی گہری بھاونائیں چھپی ہوئی ہیں ان کی خوشی کا احساس نراشہ کا احساس ان کی جیت کا احساس ان کی بزدلی یا درد کا احساس یا پھر ایسا کوئی جذوہ جو وہ اس وقت محسوس کر رہے تھے یہ شیپس ان سب بھاوناؤں کو ساکار کر دیتی ہیں اور ہم ایک اور انسان کو بے حد کہہائی سے جان جاتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے انسان کو جو ایک سو پچاس یا سات سال پہلے اس دنیا سے جا جگا ہے اس کے باوجود لوگوں کی آتما کا کوئی انشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور کروڑوں لوگوں کے دل اور دماغ کو چھوٹا رہتا ہے موت کے بعد کی زندگی کا یہ ایک ایسا روح جس کا احساس ہم سبھی کو ہوتا ہے بھلے ہی ہم اسے پہچان نہ پاتے ہوں کہ وہ کیا ہے ہافٹیڈر بھی اسے ایک بہت بڑے نیجی حادثے کے بعد سمجھ پائے اپنی پتنی کیارل کی موت کے بعد اس وقت ہم اٹلی میں تھے اور ایک دن اچانک پتا چلا کہ انہیں برین ٹیومر ہے انہیں برین ٹیومر ہے یہ بات ہمیں 11 دسمبر کو پتا چلی اور 12 دسمبر کی شام تک وہ کومہ میں چلی گئی تو یہ سب کچھ بہت ہی تیسی سے ہوا ایک ایسا انسان جس کے ساتھ میں اتنے لمبے سمجھ سے اتنے گہرائی سے جڑا ہوا تھا اور جب اس طرح اچانک اس کا نام و نشان مٹ گیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری پتنی کا کوئی انش ابھی کہیں پر زندہ ہو اور کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کی آتما کسی اور انسان میں پہنچ جاتی ہو یا ایک دمانٹ سے نکل کر دوسرے دمانٹ میں چلی جاتی ہو تو اس سوال کیلئے میرا جواب ایک بہت ہی تیہ دائرے میں ہوگا ہاں جس ڈگری تک کیرل میرے اندر زندہ ہیں وہ ان کا بہت ہی گھسا ہوا روپ ہے وہ ایک بہت ہی رف اور خوردورا روپ ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کی پتھر کی لاکھوں چھوٹے چھوٹے ٹکنوں کو لے کر کسی نے مزیک یعنی پچیکاری کروائی ہو لیکن پھر بعد میں اسے تباہ کر دیا گیا مگر اس کے تباہ ہونے سے پہلے کسی نے اس کی کوپی بنا لی تھی لیکن صرف اس کے ایک ہزار پتھروں کی کوپی تو ان ہزار پتھروں کا رنگ اور ارینجمنٹ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا لیکن اب وہ ایک بلکل الگ میڈیم میں بلکل الگ پتھروں کے ساتھ رہیں گے اور کافی خوردرے بھی ہو چکے ہوں گے اورجنل چیز اب ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی ایک خوردری کوپی اب بھی باقی ہے تو اس طرح ہم زندہ رہتے ہیں ہماری آتما کا ایک انگ ہمیشہ ان لوگوں کی بھیتر زندہ رہتا ہے جن کے سمپرک میں ہم کبھی رہے تھے ہماری آتما کا وہ انش ان لوگوں میں بلکل آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے جو ہمیں پیار کرتے تھے یہ موت کے بعد زندگی کا وہ روپ ہے جسے ہم سب سمجھ سکتے ہیں بھلے ہی ہم کسی بھی دھرم کے کیوں نہ لیکن کیا کوئی اور ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہماری آتما رہتی ہے کیا اس دھرتی پر ہمارے آخری پلوں میں ہماری آتما کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے کیا آتما محض نیورو پروسسز کا ایک نیٹ ورک ہے جسے کسی دن ایک مشین میں ڈال کر پھر سے پیدا کیا جا سکتا ہے یا پھر ہمارے دماغ کا کوانٹم سٹیٹ انمت پرمہانڈ میں جا کر ایک بار پھر سے مل جاتا ہے ویکیانکوں کا کہنا ہے کہ وہ اس پہلی کو سلجھانے کے کافی قریب پہنچ چکے حالانکہ اس کے جواب کو لے کر ان سب میں کہہرے مت بھی تھے کانشسنس ختم ہو جاتی ہے تو آتما ختم ہو جاتی ہے آپ کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ کے دنیا ختم ہو جاتی ہے دوست ختم ہو جاتے ہیں آپ ختم ہو جاتے ہیں سب کچھ اگر ہم موت کی دہلیس پر پہنچ کر لوٹے لوگوں کی بات پر وشواز کریں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا من یا کانشسنس ہمارے شریف کے دنام ہی زندہ رہتے ہیں میرے خیال سے کانشسنس کے کانٹم اپروچ سے ہم بنیادی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے اور یہ بھی کہ موت کے بعد زندگی اور پنر جنگ کی سمبھاونائیں کیا ہیں اور کیا شریف چھوڑ دینے کے بعد بھی ہماری کانشسنس زندہ رہتی ہیں مجھے اس بات کا پورا یقین ہے اور اس بات کی جانکاری بھی ہے کہ اس دھرتی کے باہر کسی اور لوگ میں ہماری آتماؤں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہیں ہماری اصلی حقیقت ہے اور جب ہم اس دھرتی سے ودا لیں گے تو ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا آخر میں ہم سب کو اس سچائی کا پتا لگی جائے گا لیکن کیا کبھی ہمیں موت کی آگوش میں جاتے وقت پتا لگے گا کیا کے کیا ہوگا شاید کوئی نہ کوئی اتنی بڑی شدتی ہے جو ہم انسانوں کی سمجھ کے باہر ایسے ہی موقع کر ہم اپنی ساری جانکاری کو بھلا کر اس شدتی کے آگے اپنا سر چکا دیتے